اسلام علیکم دوستو آج کا ہمارا ٹوپک ہے پیٹ کے چھالیس روگ اور ان کا اپچار دوستو جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری نئے آنے والے ویڈیو کی نوٹفیکشن مل جائے تو بینہ دیری کے شروع کرتے ہیں آج آپ کو ایک ایسا بے جوڑ استعمال کیا ہوا نسخہ بتانے جا رہا ہوں جس کو اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ ایسی ڈی ٹی اور بھوک نہ لگنے کی سمسیا سے ہمیشہ کے لیے نجات پا سکتے ہیں دوستو آج کل بھاگ دوڑ بری زندگی میں بھوک نہ لگنا بھی ایک گمبھیر سمسیا بن چکی ہے بھوک نہ لگنا مطلب کم بھوجن کھانا بھوک کم لگنے کے کارن لوگ اپنے کھان پان پر دھیان نہیں دیتے جس سے ان کے شریر میں اوشک تطویوں کی کمی ہونے لگتی ہے اور شریر کو پورا پوشن نہیں مل پاتا جس وجہ سے شریر میں کمزوری اور دوبلا پانانے لگتا ہے چھوٹے سے لے کر بڑا ہر عمر کا ویقتی اس سمسیا سے میں گھرا ہوا دیکھا جا سکتا ہے آج کل بچے ہر سمیں کچھ نہ کچھ اوٹ پٹانگ کھاتے رہتے ہیں اور بڑے بھی باہر کی چیزیں استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں بھوک کم لگتی ہے ایسی ڈیٹی لگ بگ لگ بگ سب ہی لوگوں کو پریشان کرتی رہتی ہے اس کا ایک گمبھیر کارن بھی ہے وہ کھانا کھانے کے بعد پانی پینا دوستو آپ اسے ہلکے میں مت لیجئے کیونکہ اسی چھوٹی سی گلتی کی وجہ سے لوگ بیماریوں کو اپنے شریر میں آنے کے لیے نوتا دیتے ہیں دنیا میں لگ بگ اسی پرسنٹ لوگ کھانا کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں جس کے قارن ان کو پیٹ سے جڑے چھالیس روگ ہوتے ہیں دوستو آپ کو پتا ہے کہ کھانا کھانے کے بعد جب ہم پانی پیتے ہیں تو ہمارے شریر میں کیا ہوتا ہے جیسے ہی ہم نے کھانا کھایا وہ کھانا ہمارے شریر کے اندر ایک ہستان ہے اماشیے اس میں جا کر اکھٹا ہو جاتا ہے جسے کچھ لوگ میدہ بھی کہتے ہیں اور اسی میدے اماشیے میں بھوجن جانے کے بعد ایک اگنی جلتی ہے تضاب آتا ہے جسے جٹھ راگنی کہتے ہیں اور یہ ہی ہمارے بھوجن کو پچاتی ہے اور یہ ہمارے بھوجن کو تب تک پچاتی ہے جب تک کی پچنے کی پرکریاں چلتی ہے یہ پچنے کی پرکریاں لگ بگ ایک سے ڈیڑھ گھنٹے تک چلتی ہے اب دوستو ہم آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہیں گے کہ جیسے ہی آپ نے کھانا کھایا اور کھانا کھاتے ہی اگنی جل گئی اب وہ اگنی کھانے کو پچا رہی ہے اس دوران آپ نے گٹ 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 کر پانی پی لیا خوب تھنڈا پانی پی لیا تو آپ اب کیا ہونے والا ہے اگنی جلے گی یا بجھے گی اگنی پر پانی ڈالو تو اگنی اور پانی کی دوستی نہیں ہے دشمنی ہے پھر کیا ہوگا کہ جو لوگ آپ نے بھوجن کیا وہ پچے گا نہیں یعنی پڑا پڑا سڑے گا اور وہ سڑا ہوا کھانا آپ کے پیٹ میں وش پیدا کرے گا گند کی پیدا کرے گا اور وہ وش وہ زہر آپ کو بیمار کریں گے پیٹ میں جب کھانا سڑتا ہے تو پیٹ میں گیس بننا پتھری پیٹ درد قبض بواسیر کٹنی خراب ہونا لیور کی انیک سمسیا ایسے کر کے لگ بگ چھالیس روگ شریر میں آتے ہیں دوستو سمجھا رہا ہے نا آپ کو ہم کیا بتا رہے ہیں یہ سب باتیں ابن سینہ نے کافی سمیں پہلے ہی بتا دی تھی لیکن پھر بھی کافی لوگوں کو اس کے بارے میں پتا نہیں ہے اور وہ بیماریوں کی اور بڑھتے جا رہے ہیں تو آپ اس گلتی کو صداریے اور کیولے ایسی ڈی ٹی ہی نہیں دوستو پیٹ سے جڑی سمست بیماریوں کو بیماریوں سے چھٹکا رہا پائیے کیولے اس چھوٹے سے ایک نیم سے تو اب آپ کھانا کھانے کے بعد پانی نہیں پییں گے اور اپنے بچوں کو بھی نہیں سکھائیں گے تاکہ وہ بھی کبھی بیمار نہ پڑھیں دوستو آپ کے مند میں ایک اور سوالی آرہا ہوگا کہ پانی کھانا کھانے سے پہلے پی سکتے ہیں کیا اور کھانا کھانے کے بعد پانی پینا ہے تو کب پینا ہے دوستو آپ کھانا کھانے کے چالیس منٹ بعد پانی پی سکتے ہیں اور جتنا چاہے اتنا پی سکتے ہیں اگر آپ کھانے کے بعد پانی پینا ہے تو کھانے سے ایک آدھا گھنٹا بعد پانی پی سکتے ہیں تو آپ اس بات کو دھیان میں رکھئے دوستو چھوٹا سا نیم تو آپ اپنے جیون میں اپنا ہی لیجئے ساتھ میں آپ کو یہ اوشدیا بھی بتا رہا ہوں تو آپ ان کو بھی لیجئے جس سے آپ کو گی جس سے آپ کی ایسی ڈی ٹی قبض اور اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی ہے جس کے کارن آپ کمزور ہیں اور بھی اگر پیٹر سے جڑی انی بیماریاں ہیں آپ کو تو وہ اس چمتکاری دوا سے ٹھیک ہو جائے گی تو جلدی سے آپ ان اوشدیوں دوائیوں کو نوٹ کر لیجئے آپ کو اجوین لینی ہے سو گرام یہ نمبر ایک دوائی ہے اجوین سو گرام پودینہ سو گرام اور سیندھا نمک لینا ہے آپ کو سو گرام شگر کے مریض اور ہائی بلیڈ پریشر کے مریض نمک کا کم سیون کریں آملا آملا لینا ہے آپ کو سو گرام ہیڈ اور ہیڈ بھی آپ کو سو گرام لینی ہے بہڑا اور بہڑا جو لینا ہے آپ کو یہ سو گرام لینا ہے اور ہیگ آپ کو لینی ہے بیز گرام یہ آپ کو ساتو دوائیاں ساتو اوشدیاں آپ کو پنساری کی دکان پر آسانی سے مل جائیں گی آپ سے ان سب کو گھر لے آئیے اور لانے کے بعد ان میں سے جو کوٹنے والی اوشدیاں ہیں انہیں کوٹ لیں کوٹ چھان کر مکس کر لیں اور سفوف بنا لیں اور برطن میں کانچ کے برطن میں مکس کر لیں اور رکھ لیں اس کو لینا کیسے ہیں یہ تھوڑا جان لیتے ہیں اس چورن کی ایک چمچ صبح قسم میں خالے پیٹ تازے پانی کے ساتھ سیون کرنا ہے اور ایک چمچ رات میں کھانا کھانے کے آدھا گھنٹہ بعد گرم پانی سے لینا ہے تو دوستو یہ چورن پیٹ کی سمسیہوں کو دور کرے گا ہی جن لوگوں کو ایسی ڈیٹی کی سمسیہ ہے یا جن لوگوں کو بھوک کم لگتی ہے تو وہ لوگ ان چیزوں کا پرہے ضرور کریں تب ہی صحیح پورا لاب ہوگا تو وہ یہ چیزیں ہیں چاول بیسن مکہ آلو اور تلی بھونی چیزیں چائے بیڑی سگرڈ تباکو کا اپیوگ نہ کریں تلی ہوئی مسالے دار چیزوں کا اپیوگ نہ کریں اور دہی چھاچ کا اپیوگ عدق سے عدق موسم کے انصار کریں تو دوستو آپ اس چورن کو ضرور بنائیے اور اس کا سیون ضرور کیجئے کیونکہ ہم نے خود اس چورن کا لاب اٹھایا ہے اور انی لوگوں کو بھی بتایا ہے تو دوستو ہماری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے بتائیں تو دوستو ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ